اتیب یا رنٹے کار والا کوئی دوست ہے گاڑی چاہیے تھی مجھے ہاں ہے تو صحیح کیونکہ میں اٹھاتا رہتا ہوں رنٹ پر گاڑی خیریت تمہیں خیر سے چاہیے بس یار آؤٹ آف سٹی جانا فیملی کے ساتھ تین چار گھنٹے کے لیے چاہیے اٹھوا دو تم یار بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے کے لیے مل سکتی ہے گاڑی تین چار گھنٹے کے لیے تو کوئی بھی رنٹ والا نہیں دے گا چلو تم بارہ گھنٹے کے لیے اٹھوا دو رنٹ میں پورا دے دوں گا اور جیسے فری ہوں گا گاڑی تمہیں دے دوں گا تم اپنے پاس رکھ لینا اور ٹائم مکمل ہوتی رنٹ والے کو واپس ہی دے دینا اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے میں اٹھا کے تمہیں کال کرتا ہوں پھر آ کے لے جانا گاڑی اوکی اوکی میں ویٹ کر رہا ہوں جہاں سے کہو گے گاڑی لینے آ جاؤں گا میں یہ تو گود ہو گیا بھائی رنٹ میں سے بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا اور مفت میں سات آٹھ گھنٹے کے لیے گاڑی بھی مل جائے گی پیٹرول سمیت چلو اٹھوا دے تو اسے گاڑی فائدہ تو میرا ہی ہونا ہے تمہیں گاڑی بارہ گھنٹے کے لیے چاہیے یہ چوبیس گھنٹے کے لیے کیونکہ اگلے بارہ گھنٹے کے لیے میرے کور پارٹی سے بات ہوئی بھی ہے بھائی جل مجھے تو صرف اور صرف بارہ گھنٹے کے لیے چاہیے چلو پھر تو ٹھیک ہے بارہ گھنٹے کا رنٹ دو ہزار روپے ہوگا یہی گاڑی لے جاؤ تم اگر چوبیس گھنٹے کے لیے چاہیے ہوتی تو پھر میں وہ گاڑی دیتا نہیں نہیں آل تو نہیں یہی گاڑی ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو بارہ گھنٹے سے پہلے ہی مل جائے گی واپس یہ لے میرا آئی ڈی گارڈ ٹھیک ہے دس پجے گاڑی لے کے جا رہے ہو تم یہ گاڑی ہے سرمت دس بجے اٹھائیے میں نے بارہ گھنٹے کا بول کے کب تک فری ہو جاؤ گے تم میں دو تین بجے ہی واپسی گاڑی لاکر دے دوں میں تمہیں بس یار گھر والوں کا اچانک سے پلان بن گیا اور تمہیں پتہ گاڑی تو ہے نہیں میرے پاس میرے پاس بھی تو نہیں ہے اس لئے رنٹ پہ اٹھاتا رہتا ہوں گاڑی خیر کوئی مسئلہ نہیں آرام سے دے دینا اور کہاں غیب تھے کافیر سے باد رابطہ کیا ہے تم نے بس یار کچھ کاموں میں مصروف تھا تم سے تو کیا کسی سے رابطہ نہیں کر سکا اچھا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ذرا لیٹ ہو رہا ہوں ملتے ہیں پھر یہ تو سب لوٹ گئے میرے گھر سے چلو ویڈیو تو میں نے بنا لیا ہے میں ابھی جاتا ہوں پولیس کے پاس صحیح صحیح بہت اچھا کیا ہے جو آپ نے ویڈیو بنا لی اور گاڑی کا نمبر بھی واضح ہو رہا ہے اس میں جی سر تقریباً دس بارہ لاکھ کی ڈکیٹی کر کے گئی ہیں ہمارے گھر سے آپ بے فکر ہو جائیں اس گاڑی کی ڈیٹیلز نکلوا کر ہم مجرم تک پہنچ جائیں گے سر ہمارا نقصان تو ریکوار ہو جائے گا نا ہنڈیڈ پرسنٹ ہو جائے گا بس آپ پولیس ڈیپارٹمنٹ پہ بھروسہ رکھیں میں ابھی کاروائی شروع کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سر اور بھروسہ تو ہے مجھے اسی لیے تو فوراں آپ کے پاس چلا آئے ہوں ہمیں خوشی ہے اس بات کی مجاہد اس گاڑی کی ڈیٹیلز نکلو ابھی کے ابھی جی سر دیکھا میں نے کہا تھا نا تین چار گھنٹے میں ہی آ جاؤں گا گاڑی کے بارہ گھنٹے کا رینڈ ٹھیک ہے یار بس مجبوری ہے کہ دو تین گھنٹے کے لیے بھی چاہیے ہو نا پھر بھی بارہ گھنٹے کا ہی رینڈ دینا پڑتا ہے انہیں اس سے کم دیتے نہیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں یار کوئی مسئلہ نہیں اور شکریہ کہ تم نے مجھے وقت پر گاڑی اٹھوا دی لے شکریہ کی کیا بات ہے جب بھی چاہیے بتا دیا کرو مجھے اور چابی چاہ بھی گاڑی میں لگی ہوئی ہے میں نے نکالی نہیں آچھا اچھا ٹھیک ہے چلو بھائی میرا کام تو ہو گیا نیت تو میری اس گاڑی پر بھی خراب ہو رہی تھی مگر رینڈ کی گاڑی یہ ٹریکر لگا ہوا تھا اس میں خیر اب یہ جانے اور گاڑی پھسے گا تو یہ پھسے گا میں نہیں ملک رینڈے کار اس گاڑی کو پیشانتے ہو جی جی سر یہ ہماری گاڑی ہے رینڈ پر چلاتے ہیں ابھی بھی رینڈ پر گئی ہوئی ہے سب خیریت تو ہے خیریت ہی تو نہیں ہے گیارہ بجے اس گاڑی پر ایک گھر سے ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے کیا ڈکیٹی کی واردات اس گاڑی پر ایک منٹ سر یہ بندہ آج مجھ سے دس بجے گاڑی لے کے گئے بارہ گھنٹے کے لیے اور اس وقت بجھ رہے ہیں تین یہ بتاؤ کہ اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں یا پھر کال کر کے پتہ کرو کہ اس وقت کہاں ہی ہے سر کال کرنے کی ضرورتی کیا ہے گاڑی میں ٹریکر لگایا ہے میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں کہ گاڑی کی لوکیشن کیا ہے واہ بھائی واہ کمال ہے بھائی جان آپ بارہ گھنٹے تو نہیں ہوئے ابھی ٹائم آور ہنے سے پہلے میں آپ کو خود گاڑی دینے آ جاتا آپ کیوں آگئے اور یہ پولیس تیرے بارہ تو ہم بجائیں گے بڑا تو اس گاڑی پر لوگوں کے گھروں میں ڈکیٹیاں کرتا پھر رہا ہے گھروں میں ڈکیٹیاں یہ کیا کہہ رہے ہیں سر آپ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی لگتا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سب سمجھ آرہی ہے تو یہ بچہ نہیں ہے گیارہ بجے تو نے یہ گھر سے ڈکیٹی کیا ہے پوری ویڈیو ہے ہمارے پاس دس بجے اس نے گاڑی اٹھائی تھی سر اور گیارہ بجے یہ عرکت کر دی نہیں نہیں سر میری بات کا یقین کریں یہ میں نہیں ہوں میں نے تو دوست کو یہ گاڑی اٹھا کر دی تھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے واپس کر کے گیا ہے میں ابھی اس کو کال کرتا ہوں اور لارڈ سپیکر آن کر کے آپ کو سنواتا ہوں صرف ایک منٹ سر ڈکیٹی آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت باند ہے یہ کہ سر نمبر بند ہے نمبر تو بند ہو گئی کیونکہ تو ڈرامے کر رہا ہے اور ہمیں سب سمجھا رہی ہے چل باقی کی تصدیق تھانے چل کے ہوگی مجاہد میری بات کا یقین کریں سر میں نے کوئی ڈکیٹی نہیں کی آپ کے تعاون کا بہت شکریہ مزید آپ کی ضرورت ہوگی تو ہم رابطہ کر لیں گے فلال آپ اپنی گاڑی لے کے جائیں لے آؤ اسے دوست کو اٹھا کے دی تھی کام دیکھو جھوٹا کہیں کا کبھی بھی اپنے ریفرنس سے کسی کو کوئی سواری اٹھوا کر مت دیں ورنہ انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے موسیقی